ایک کے بعد ایک ایسی تصویریں ایسے ویڈیوز سامنے آ رہے ہیں جو جنگ کی ویبیشکہ کو بیان کر رہے ہیں اور یوکرین میں کس قدر تباہی اور پربادی کا عالم ہے یہ آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں ایک کے بعد ایک کئی آئل ڈیپوز کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اس وقت جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں مسائل اٹیک کے بعد اس آئل ڈیپو کا واصل کیپ کے اس آئل ڈیپو کا کیا ہش رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت کچھ خاص مہمان جڑ رہے ہیں ان سے آپ کا تارف کرا دیں ریٹائر لیفٹین جنرل راج کادیان صاحب ہمارے ساتھ ڈیفنس ایکسپرٹ کے طور پر جڑ چکے ہیں اس کے علاوہ ریٹائر میجر جنرل جی جی دیویدی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کادیان صاحب سب سے پہلے میں آپ کے پاس آؤں گا کیونکہ اس سے پہلے یہ جانکاری سامنے آئی تھی کہ روس کا جو پلان ہے اس کے حساب سے چار دن کے اندر اندر کیو پر ہو جائے گا قبضہ اور یہ جنگ ہو جائے گی بند لیکن آج ہے چوتھا دن آسار دور دور تک ایسے نظر نہیں آ رہے یوکرین موتور جوابی کاروائی کو انجام دیتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کے حساب سے کتنی لمبی کھچنے والی ہے یہ جنگ روس کے حملے کو آج چوتھا دن شروع ہو رہا ہے میری آواز گوند رہی ہے آج چوتھا دن شروع ہے ظاہر ہے کہ رشیا کی اٹیک کی پراؤگریس اس احساب سے نہیں چل رہی جیسا رشیا چاہتا تھا اس کی دو تین وجہیں ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یوکرین کو بہت سارے اتھیار پشمی دیشوں نے سپلائی کیا کوئی کمی نہیں ہے دوسرا ان میں جو راشتیتہ کا مادہ ہے وہ خود پریزیڈنٹ جیلنس کی جو چوالیس سال کے یوہ پریزیڈنٹ ہے انہوں نے ایکزامپل دیا ہے جب امریکن پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ ہم آپ کو زندہ نکال سکتے ہیں دیکھتے ہیں انہوں نے منع کر دیا اور وہ سارے دیش کے سامنے ویڈیو میں آیا ہے اور تیسرا یہ لڑائی شہروں کے زیادہ ہے جہاں پر بلٹ اپ ایریا ڈیفینڈر کو زیادہ فائدہ دیتا ہے تو اگر یہ لڑائی اور لمبی چلی اور رشیہ فرسٹیٹ ہوا تو اس میں اپنا رسک ہے پھر رشیانز ابھی تک کو سلمریٹی ٹارگٹ کو بلکل سر اور آج یودکہ چوتھا دن ہے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ کم سے کم پریزیڈنٹ جیلنس کی ٹائم بائی کرنے میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آج بھی جو روس کا مقصد ہے کہ وہ پوری طریقے سے کیپ پر قبضہ کر لے اس میں وہ کامیاب نہ ہونے دے موسیقی